آج رم پیار دیوانگی ہے کہ سترہویں ایپیسوڈ ایر وائی سے آئی ہے جس پر لکھایا گیا ہے کہ جو نسیم حقوں ہیں انہوں نے ساری حدے جو ہیں وہ کلوس کر دی ہیں اب وہ ایک نئی حرکت کو اتری ہیں کہ وہ اب یہ اس کو جو ہے یعنی کہ رابی کو جو انہوں نے کمرے بند کر دیا ہے اور اسے گھر کے کوئی بھی کام ماتینہ کوئی کام بھی جو ہے وہ کرنے نہیں دے رہی ہیں اسے جو ہے بلکل یخنی پر رکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے کم سے کم کھائے گی کمزوری زیادہ زیادہ ہوگی تو جلدی مر جائے گی اور اس پروشش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے اور وہ جو ہے زیبی کو اپنے گھر بلالیتی ہیں اور اس سے گھر کے سارا کام دے دیا اس کو گھر ایک طرح سمال رہی ہے لیکن مہا پر جو زیبی کے ماں شاہدہ وہ اسے کہتی ہیں کہ تم غلط کر رہی ہو کیونکہ جو ہے وہاں پر تمہیں دل گلنے والے نہیں ہیں مطین جو ہے وہ بہت جاتا ہے لیکن مہا پر زیبی کو بھی لگتا ہے کہ اس بار جو ہے وہ اس کا کام ہو جائے گا اور وہ کہتی ہے کہ اس بار جو ہے میں ناکام نہیں ہوں گی میں کامیاب ہوں گی اور وہ جو ہے پھر آدھتی ہے دکھائے گا ہے صبح سے لیکن رات تک جو ہے وہ ان کے گھر پہ رہتی ہے مطین جو سارے کام کرنے ہو جوتے پالش کرنے ہو کپڑے سری کرنے ہو وہ سب کام جو ہے وہ اس لیے زمینے لے رکھیں گھر کا کھانا پکانا ہو مطین کے پسند دیدہ ڈیشز بنانی ہو وہ سارے کام جو ہے وہ سارے جو ہے کر رہی ہے زیبی تاکہ مطین جو ہے وہ اس کے ہاتھوں آ سکے اور وہ رابی کو بھون سکے رابی کو یہاں تک ہے یہاں تک ہدھ کی ہے کہ اسے نہانے تک ہی پرمیشن نہیں ہے کہ تمہیں کمزوری ہے تم گر جاؤگی تمہیں نہانے کو جو دی ہے تم آرام کرو اور اسے کمرے بلک رکھا ہے وہ کہتی کہ کمرے میں گھبراد ہوتی ہے میں باہر تھوڑی فضا بھیڑا چاہتی ہوں باہر بھیڑھوں گی کھولی فضا میں تو میرا تھوڑا دل بھیڑے گا لیکن وہاں پر جو ہے نصب کو نے اسے بولا ہے کہ تم بستر سے بلکل نہ اٹھو تمہیں بہتا کمزوری ہے اور بستر پر لیٹے لیٹے جو ہے اسے تبیہ خراب ہو رہی ہے وہ اپنے کمرے بن بن جو ہے اسے گھڑن ہو رہی ہے لیکن ان سب باتوں سے جو ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ جو ہے پورا گھر جو ہے وہ زیبی کے حوالے کر چکی ہے مدین آفیس سے آتا ہے لیکن اسے جو ہے زیبی سے رابی سے ملن جاتے ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ جو ہو تم اسے آرام کریں دو اسے بہتا کمزوری ہے بلکہ ایک کی دس لگا جو ہے اس کی کمزوریاں بیماری بتاتی ہیں کہ اسے چلن جا رہا ہے اسے اُلٹیاں لگی ہوئی ہے اور اسے بہتا کمزوریاں چلتی ہیں تو چکرا لگتے ہیں اسے گرے لگتی ہیں اور تم جو ہو اسے تب پریشان مت کرو تو وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ زیبی نے جو ہے وہ مدین کی پسند کی ڈلس جو ہے وہ اچار کچھ بنایا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ مدین کھا رہا ہوتا ہے لیکن زیبی جب اٹھ کے آتی ہے جب ہےرابی جب وہاں پر جو ہے مدین رابی سے کہتی ہے کہ آؤ ہمیں سے بڑے کھانا کھاؤ تو وہاں پرürü کیا جو ہے بلکہ اور پر وہ یہاں پر مدین کھانا کھا رہے ہو professional marketing کہتے ہیں تو یقینی پیو روڑی نہ مت کھاؤ روڑی کھاؤ گے تو بھاری ہو جائے گا یہاں پر دکھایا ہے کہ جو فروہ ہے وہ اپنی جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے سائمہ کو اور جو ہے سائرہ کو یہاں پر جو ہے وہ سائمہ جب بات کرتی ہے اقبال سے کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر آ چکی ہے جو رابی ہے رابی پر گھر آ چکی ہے تو ہمیں اس سے ملے جانے چاہیے لیکن وہاں پر جو ہے وہ فروہ کہتی ہے اپنے دست کام جنوائیتی ہے کہ نل خراب ہو گیا ہے اور میری دمائیں ختم ہو گئی ہیں اور ان کو جانے سے اقبال کو جانے سے رو گیتی ہے دکھائے گیا ہے کہ جو ریاض ہے سائجدہ کا خبر دیتی ہے کہ ریاض کا پتہ چل گیا ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے آگے سائرہ کو اور سائمہ کو بتاتی ہے کہ جو ریاض ہے یعنی کہ سائرہ کا شہر اس کا پتہ چل چکا ہے وہ پوئید میں گئے تھا جوب کے لیے اور وہاں پہ جو ہے وہ سائجدہ کے کوئی رشتہ دار ہے وہ اس کا ان کا لڑکا بھی چار پانچ سازر غائب تھا اب وہ واپس آیا ہے تو اس کو وہ یقین جو ہے وہ ریاض کے بارے میں جانتا ہوگا جب یہ بات اقبال بازلتی ہے تو وہاں پر جو ہے سائمہ کہتی ہے کہ تم جانے کے معلوم کرو اس لڑکے نبیر سے کہ وہ کیا جانتا ہے ریاض کو تو وہاں پر دکھائے گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر فروا اپنے کام دنواتی ہے کہ اسے شاپی میں جانا ہے اسے اپنے دست کام ہے تو وہاں پر دکھائے گیا ہے کہ جو سائرہ ہے وہ ساری باتیں سنیتی ہے فروا کی اور وہ آگے اقبال سے کہتی ہے کہ آپ کو ہماری فکر کرنے ضرورت نہیں ہے میری اور رابی کی میں جگہ خود جگہ مل سکتی ہوں نبیل سے اپنے شور کو پازہ لگا سکتی ہوں آپ ان کو دیکھیں ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کریں وہاں پر فروا کہتی ہے کہ دیکھیں یہ ہماری باتیں شکر سنتی ہیں یہ کتے غلط باتیں لیکن وہاں پر اقبال جو ہے وہ فروا کو ڈھانٹ کر چھپ کرا دیتا ہے یہاں پر دکھا گیا ہے کہ رابی جب کام کرنے تھوڑا اٹھتی ہے کچھن میں آنے کش کرتی ہے تو وہ پر جو ہے وہ زیوی اور فپو جو ہے نسیب کو ڈراما کرتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری چگہ رہا پڑا ہے تمہارے آنکھیں ہلکت نہیں تو وہاں پر جو ہے اسے یہ بتاتی ہے کہ تم میں جو ہے یہ کمزوری ہے کہ تمہارے شکر سے دور سپرے چلے لے کہ تم جو بہت کمزور ہو اور وہ بتانے چاہیے ہوتے کہ وہ صحیح ہے وہ اچھا محسوس کر رہی ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ فپو اور زیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں یرکان ہو گیا ہے تم آرام کرو بستر پہ آرام کرو تم بلکل نہ ہی لو اور وہاں پر جو ہے اس کو بلکل ہی بستر تک محدود کر دیا ہے اب دکھایا گیا ہے کہ جو رابی ہے اس کو جو ہے فکر ہے کہ اب کیا ہوگا کہ کس طرح یعنی کہ پھپو جو ہے وہ پوری تر تن کر رہی ہے تو وہ کس طرح جو ہے وہ ان حالہ سے نکلے اور وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جو نسیب پھپو ہیں وہ اپنے شہر سے اسلام صاحب سے بیٹی بھی رسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شہدی کر دیں گی کہ بی بی جو ہے اس کی یعنی رابی جو ہے وہ مانج ہے وہ بیمار پڑی جاتی ہے بستر پہ لگ گئی ہے اور وہ میرا بیٹا جو ہے وہ خوش نہیں ہے بلکل بھی اور وہ بیٹے خوش دیکھا جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی دوسری شہدی ہو جائے یہ باتے جو ہے وہ رابی کمرے سے اپنے سل لیتی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہیں اور وہاں پر جو ہے پھپو کہتی ہے کہ میرے جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی تو کسی بھی چیز سے قابل نہیں ہوں اور وہاں پر دکھائے گیا ہے کہ جو اقبال ہے وہ جب نبیل سے ملکے آتا ہے تو وہ یہ خبر لے کے آتا ہے کہ جو ریاست تھا اس کا کوئنٹ میں ایکسٹرن میں ڈیتھ ہو گئی ہے جس پر جو ہے وہ سائرہ بخضر ہوتی ہے اور اسے دکھائے گیا ہے کہ فرولا کے اسے سپاہی چل در اڑاتی ہے اور وہاں پر وہ رو رہی ہوتی ہے اور بےہوش ہو جاتی ہے نیکس میں نکھائے گیا ہے کہ پھپو جو ہے وہ پورے تنگ کر رہی ہیں ہر طریقے سے جو رہے تنگ کرنے کا جو ہے وہ پھیکا اٹھا رکھا ہے اور وہاں پر جو زیبی ہے وہ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور مطین جو ہے وہی پریشان ہے کہ وہ جو ہے سمجھ رہا ہے کہ جو رابی میں واقع بہتا کمزوری ہے میکنس بہت زردہ ہے کیونکہ وہ گھر میں ہوتا نہیں ہے وہ جو پر ہوتا ہے اور یہاں پر زیبی اور نصیب پھپو کو فل ٹائم موقع بلا ہوا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ رابی پھپو سے کہتی ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں میں وہ آپ کو کرنے دوں گی نہیں میں اس کے لئے کسی حد تک بھی چلے جاؤں گی اور وہاں پر جو ہے وہ پھپو کہتی ہیں کہ ہاں مجھے منظور ہے دیکھتے ہیں جیپ کس کی ہوتی ہے تمہاری یا میری نیکس پر تک کریں جا دیجئے مہر کو اللہ حافظ